ایک سنائپر کی سنسنی کھیز داستان جو تنہا دشمن کی فوجوں سے نبردازمہ رہا تھا آپ کے لئے پیش خدمت ہے کہانی کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے گئے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے اور ہمارے کمیٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں سرحد کے سکون کو توابلہ کر دیا ہے خبیص نے گوئیس کے بے مقصد گولاباری سے سرحدی علاقے کے مظلوم شہری ہی بے سکون رہتے ہیں بلکہ کئی ایک کے زخمی اور جانباک ہونے کی خبریں بھی تواتر سے ملتی رہتی ہیں اس لئے اسے شرپسند جو امن مہائدے کو خاطر میں لائے بغیر اپنی کاروائیاں جاری رکھیں زندہ رہنے کا حق کھو دیتے ہیں یہ ایسا خبیص شخص ہے کہ اس کی اپنی سپاہ اس سے سخت نالا ہے اسے یہاں تائنات ہوئے چار ماہ ہونے کو ہیں اور ان چار ماہ میں شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہو جب اس کے حکم سے دشمن کی توپیں خاموش ہوئی ہو اب ہمیں باسوق ذرائی سے خبر ملی ہے کہ یہ اگلے مرچوں کے معاینے کے لیے ان دو تاریخوں میں آنے والا ہے یقیناً اس بدبخت میں کوئی نئی شرارت سوچی ہوگی ہم اس کی شرارتوں سے خوفزادہ نہیں ہیں لیکن شرارت کرنے کا صدد باپ اگر ممکن ہو تو سوستی نہیں کرنی چاہیے اور صادق آپ سینئر ہیں اس سے پہلے بھی کئی بار صدد پار جا کر کامیابی سے ہم کنار ہو چکے ہیں جبکہ زیشان حیدر پہلی مرتبہ کسی مشن پر جا رہا ہے اسے اچھی طرح سمجھانا تاکہ آئندہ یہ بھی آپ کی طرح ایک اچھے سنائپر کے طور پر سامنے آسکے یوں بھی یہ آپ کا ہونہار شاگرد ہے اور زیشان آپ خوش قسمت ہیں جو پہلی مشن میں ہی اپنے استاد کے زیر نگرانی پورا کرنے کے لیے آپ ان کے ساتھ جا رہے ہیں اب وہ سینئر تجربہ کار سنائپر اور میرا استاد جس کے سب پر تکمیل مشن کا بوش تھا یہاں سے تقریباً پانچ کلومیٹر دور بے بسی کی حالت میں پڑا تھا اور مشن کی ساری ذمہ داری ایک نو آموز سنائپر یعنی مجھ پر آن پڑی تھی زخمی ہونے کے بعد استاد صادق نے مشن کو ادھورہ چھوڑ کر واپسی جانے کا مشورہ دیا تھا مگر میرے سرار پر اسے ضروری ہدایت اور نیک خواہشات کے ساتھ مجھے رخصت کرنا پڑا وہ دو گھنٹے تک مجھے سمجھاتا رہا کہ حقیقی بات یہ ہے کہ مجھے اپنی ساری ٹریننگ سے استاد صادق کی آخری ہدایت زیادہ متاثر لگی کیونکہ یہ ہدایت عملی زندگی کی این ابتدا تھی درخت کے قریب پہنچ کر میں آگے نکلتا چلا گیا جس جگہ حدف کو نشانہ بنانا تھا وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں قدرتی طور پر ایک دو پتر ابرے ہوئے تھے اس طرح کے اسے راستے سے گزرنے والی گاڑیوں کے لیے ایک قدرتی سپیڈ بریکر سا بن گیا تھا اس جگہ سے پچاس ساٹھ گز مخالف سمت میں ایک جگہ میں نے دو پتروں کے درمیان زمین میں ایکسپلوسیف ڈیوائز کچھ اس طرح حسائی کے درخت پر بیٹھ کر اسے نشانہ بنا سکوں اور اس کا مقصد حدف کو نشانہ بنانے کے بعد برگیڈیر پرکاش کے مخافظوں کو وقتی طور پر خوفزدہ کرنا اور ان کی توجہ کسی اور جانب کرنا تھی اور حقیقت میں حدف کو نشانہ بنانے کے بعد جو مشکل پیش آتی ہے ایک سنائپر کی اصل پہچان یہی ہوتی ہے کہ اسے ہمیشہ اپنے نشانے پر اعتماد ہوتا ہے آج اٹھائیس جولائی کا دن گزر گیا تھا اور کل برگیڈیر پرکاش کی آمد یقینی تھی میں نے دیکھ بھال اور خوبصور سمجھ کر دشمن کی آمد کی سمت سے بائیں جانب ایک درخت پر عارضی مجان بنائی تھی بائیں سمت جگہ چننے میں ایک تو یہ فائدہ تھا برگیڈیر پرکاش نے ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہونا تھا اس لیے لا محالہ اس نے بائیں سائیڈ پر ہونا تھا دوسرا مجھے فرار ہونے کے لیے یہی سمت مطلوب تھی اس جانب درخت بھی کچھ زیادہ تھے میں نے ٹھیک اتمنان کر کے میں واپسی درخت کے پاس آیا اور مجان لیٹ کر سو گیا خود کو رستے سے باننا مجھے نہیں بھولا تھا ورنہ دوسری صورت میں نیچے گر کر میں زخمی یا حلاق ہو سکتا تھا سارے دن کی تکھن اور بے آرامی کے باوجود میں رات کو اچھی طرح نہیں سو سکا بار بار آنکھ کھل جاتی ایک بار تو سیٹی کی آواز سن کر میں بے ساختہ چونک کر اٹھ بیٹھا اور دوبارہ سیٹی بجنے پر میرے ہونٹوں پر مسکراہت دوڑ گئی کیونکہ گنودگی بھاگتے ہی میں نے آواز کو پہچان لیا تھا یہ اس علاقے میں موجود ایک بڑے سائز کے چوہے کی آواز تھی جو جسامت میں بلی سے بھی بڑا ہوتا ہے اس کا مقامی نام ترسون ہے اپنے بل کے دہانے پر کھڑا ہو کر جب یہ زوردار آواز نکالتا ہے تو بلکل یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سیٹی بجائی جا رہی ہو صبح تڑکے اٹھ کر میں ضروریات فطرت سے ہم کلام ہوا اور پھر درخت پر چڑھ کر اونکنے لگا دشمن کی آمد بعد دوپہر متوقع تھی کیونکہ اس رنگ کے افسر کا صبح تڑکے جاگنا ایک مزاک ہی معلوم ہوتا ہے جاگنے کے بعد یہ ذرعی اہلی کارپٹر برگیڈیر پر کاش پارٹر میں پہنچنا اور پھر وہاں سے اگلے مورچوں کے معاینے کے لیے بائر روڈ آنے میں اتنی دیر تو بہرحال ہو ہی جاتی ہے مگر اس کے باوجود بلکل ہی بے پرواہ ہو جانا مناسب نہیں تھا دھوپ کے تیز ہوتے ہی میں سنبھل کر بیٹھ گیا وقفے وقفے سے میں نے دوربین کے ذریعے اردگرد کے علاقے کا جائزہ بھی لیتا رہا جون ہی سورج نے نصف سفر تیہ کیا مطلوبہ سمت سے ایک جیب نمدار ہوئی میں نے دوربین آنکھوں سے لگائی جیب کا نظارہ بلکل قریب ہو گیا تھا فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے دو جوانوں کی شکل برگیڈیر پرکاش سے بلکل نہیں ملتی تھی تھوڑا مزید نزدیک آنے پر ان کے رینگ بھی نظر آنے لگے رائیور کے ساتھ درمیانی رینگ کا ایک آدمی بیٹھا تھا جبکہ اگ بھی جانب تین آدمی کلاشنکوفوں سے لیس کھڑے ہوئے تھے جیب سست رفتاری سے چل رہی تھی یقینا یہ برگیڈیر پرکاش کے آنے سے پہلے رستے کی دیکھ بھال کر رہے تھے میرے تنے ہوئے آزاب دھیلے پڑ گئے تھے وہ اسی سست رفتاری سے اس کچھے رستے پر گزرتے چلے گئے مجھے یقین تھا کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں اپنے کیمفلوج کو بغور جائزہ لے کر میں برگیڈیر پرکاش کے استقبال کے لیے تیار ہو گیا اتنوں پر رکھی رائیفل میں نے ہاتھوں میں تھام لی تھی ٹیلیسکوپ سائٹ کے سامنے اور اگبی طرف کے گلاس کو اتار کر میں نے موڑ کر سمت شست بان لی سائٹ کے اندر تین گہری سیاہ لکیریں نظر آ رہی تھی وہ لکیریں دائیں بائیں سے درمیان کی طرف آ رہی تھی اور ایک قدرتی موٹی لکیر تھی جو نیچے سے اوپر کی جانب اٹھ کر جا رہی تھی اس کا اپری سیرہ بلکل باریک تھا تینوں لکیریں درمیان سے ذرا پہلے ختم ہو جاتی تھی اگر نیچے والی لکیر کو اوپر کی طرف مکمل اٹھایا جاتا تو سائٹ کے اندر بڑا سا جامعہ کا نشان بن جاتا اسی عمودی لکیر کا اوپری سیرہ میرا شتائی نکتہ تھا دشمن کی گشتی جیپ کو گزرے گھنٹہ گزرا ہوگا کہ ایک دم مور سے تین گاڑیاں نمودار ہوئیں دو کھلی چھت کی جیپیں اور درمیان میں چھت والی ٹوئٹا جیپ تھی درمیانی رفتیار سے چلتے ہوئے تینوں گاڑیوں نے کلومیٹر بھر کا فاصلہ تیہ کیا تھا کہ اچانک مجھے ٹوئٹا جیپ کے شیشوں کا کالا رنگ نظر آیا میرا دل بیٹھنے لگا ہدف کو میں نے سائٹ سے نشانہ بنانا تھا اور کالے شیشوں کی وجہ سے ہدف کا نظر آنا ممکن نہیں تھا اس کا ایک حل تو یہی تھا کہ میں سامنے سے جیپ کو نشانہ بناتا مگر ایسی صورت میں ہدف کا فاصلہ مجھ سے بڑھ جاتا جس کے باعث درست نشانہ لگانا ممکن نہیں تھا اس رائفل سے آٹھ سو میٹر تک ہی درست نشانہ لگایا جا سکتا تھا اگر آٹھ سو میٹر سے فاصلہ بڑھ جاتا پھر نشانے کی درستی یقینی نہیں تھی میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس محنوس کی جیپ کالے شیشوں والی ہوگی یوں بھی آرمی کی جیپوں کے کالے شیشے اس سے پہلے میری نظر سے نہیں گزرے تھے ایک دم مجھے اپنا مشن ناکام ہوتا دکھائی دیا میرے لئے ناممکن تھا اگر میں بہت زیادہ تیز رفتار کا مظاہرہ کرتا اور کسی نہ کسی طرح وہاں پہنچ بھی جاتا تب بھی خود کو چھپا کر دشمن کی خلاف کوئی پروگرام سوچ کر اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا تھا استاد صادق نے آخری نصیت میں کہا تھا ایک تربیت یافتہ سپاہی کا مشن میں ناکام ہونے کے بعد جندہ واپس لوٹنا بھی آدھی کامیابی ہوتی ہے مگر میں اپنے پہلے مشن میں آدھی کامیابی پر تفاہ نہیں کر سکتا تھا گاڑیوں کا فاصلہ ہر گزرتے سیکنڈ کم ہوتا جا رہا تھا رائیفل کی بیرل پر سائلینسر فٹ تھا اور فائر ہوتے وقت صرف ہلکی سی تھک کی آواز اکنا تھی جو فائر کی جگہ سے زیادہ سے زیادہ چند گز دھور ہی سنی جا سکتی تھی اور پھر فیصلہ کن لمحہ آ پہنچا اگلی جیپ میرے سامنے سے گزری برگیڈر کی ٹویٹا سے بیس پچیز گز پیچھے تھا میں سیکنڈ بھر میں ایک نتیجے پر پہنچا اور شس لیٹتے ہوئے ٹریگر دبا دیا تھا کی آواز کے ساتھ بلٹ نے موزل کو چھوڑا اور اسی لمحے سب سے آگے والی جیپ کا پچھلا ٹائر زوردہ دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا تھا جیپ ہلکے سے لہرا کر رک گئی جیپ میں کھڑے باوردی ہتھیار بردار جوان چھلنگ لگا کر نیچے اترے اور چاروں طرف سرسری نظر دھڑا کر ٹائر کی طرف متوجہ ہو گئے تھے تینوں گاڑیاں رک گئی تھیں سب سے آخری جیپ میں موجود ہتھیار بردار جوانوں نے بھی جیپ سے اتر کر اطراف میں پوزیشن اختیار کر لی تھی اس دوران میں نے کلنگ ہینڈل کو کھینچ کر رائفل اس احتیاط سے دوبارہ ریلوڈ کر لی تھی کہ خالی کیس نیچے زمین پر نہ گر پائے فتریلے زمین پر تامبے کا کیس اچھی خاصی آواز پیدا کر کے دشمن کو متوجہ ہونے کا باعث بن سکتا تھا اگلی جیپ کے ڈرائیور نے جیپ کے اگلی طرف بھندہ فالتو ٹائر کھولنا شروع کر دیا تھا ترکیب کو کامیابی کی جھلک نظر آئی بڑیڈیر پرکاش نے اپنی جانب کا شیشہ نیچے کر کے سر باہر نکالا شاید وہ اگلی جیپ والوں کو کوئی ہدایت دینے والا تھا یا خالی ایک نظر ہی باہر دیکھنا چاہتا تھا مجھے اس کے ارادے سے کوئی غرض نہیں تھے شیشے کے نیچے ہوتے ہی میری انگلی نے ایک جھٹکے سے ٹریگر کی آزاد نہ حرکت کو پورا کرتے ہوئے مکمل ٹریگر دوا دیا سر میں لگنے والی گولی چیکھنے کا موقع بھی نہیں دیتی طاقتور بلٹ نے اس کا آدھا سر اڑا دیا تھا رائیور بلند آواز میں چیکھا اور جیپ کا دوسرا دروازہ کھول کر باہر نکلا باقی سب بھی اس طرف متوجہ ہو گئے تھے اس جگہ پر شزبان میں نے ان سے نظر ہٹا کر ایک بار پھر رائیفل کوک کی آواز کی تیسری گولی فائر کر دی دل کو دھیلا دینے والا دھماکہ ہوا اور اسی وقت تمام ہتھیار پرداروں نے اچانک فائر کھول دیا کلاشن کوفوں کی فائر کی ترطرہات سے ماحول گونج اٹھا تھا کیوں کہ کسی کو بھی میرے چھپنے کی جگہ کے بارے میں ابھی تک معلوم نہیں تھا اس لئے وہ چاروں طرف گولیاں برسا رہے تھے جیپ کی اگبی نشت کھول کر دو افسر باہر آئے اور تمام کو اندہ دھن فائر کرنے سے منع کرنے لگے رگینان برگیڈیر پرکاش کے بعد وہی دونوں سینئر تھے ہمارے استاد صوبے دار راو تصور جو انڈری کیپٹن ریٹائر ہوئے ابھی تک حیات ہیں اللہ پاک ان کی عمر میں برکت فرمائے کہا کرتے تھے کہ کسی بھی فوجی دستے کو اگر سرمایا اور حواس باخاختہ ہونا ہو تو ان کے کمانڈر کو ختم کر دو کمانڈر کی گیر موجودگی میں وہ دستہ بھیڑیوں کا ریور بن جائے گا اپنے استاد کا سنہری کال اسی وقت میرے دماغ میں گونجا اور میں نے ٹوٹا جیپ سے برامد ہونے والے دونوں افسر زمین سے ایک نشانہ لے کر فائر داگ دیا وہ اچھل کر نیچے گرا دوسرا ایک لمحے کے لیے شاک کی کیفیت میں آ گیا تھا موقع غنیمت جانتے ہوئے میرے رائیفل نے میگزین میں موجود آخری گولی اگلی اور دوسرا اسی کے قریب گر کر بن پانی کی مچھلی کی طرح پھڑکنے لگا اس وقت مجھے وہاں آٹھ بندے زندہ نظر آ رہے تھے ان میں سے ایک کی کلاشن کا روخ انہی درختوں کی طرف تھا جہاں میں چھپا ہوا تھا میں نے دفعہ اصول کو مند نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے اسی سے جان چھڑانے کا سوچا اور اگلے لمحے وہ مرگ بس مل کی طرح ترپ رہا تھا اصولا مجھے برگیڈی اور پرکاش کے مرتے ہی وہاں سے فرار ہو جانا چاہیے تھا مگر دشمن کی کم تعداد اور اپنی گولیوں کے وہ مسلسل نشانے پر لگتا دیکھ کر میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا بقول استاد محترم سنائپر کی مثال اندھیرے کے تیر جیسی ہوتی ہے کہ جانے کس وقت کہاں سے نکل کر گردن سے پار ہو جائے نظر نہ آنے والے دشمن کا خوف دکھائی دینے والے دشمن سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے اگلی تھک نے ایک اور کی زندگی چھین لی تھی وی ڈیفینڈرز آرمی آپ کو ہمارا یہ اپیسوٹ کیسا لگا ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیے اور ہمارے ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ